آج ہم نے بہت ہی زبردست قسم کا یونیک قسم کا حلوہ تیار کیا ہے بیسن اور سوجی کا حلوہ جو کہ بہت ہی انوکھی ایک منفرد سی ڈش ہے اور آج بارش بھی ہو رہی ہے بہت تیز بلکہ دو دن سے ہو رہی ہے بارش تو بارش والے دن میں یہ حلوہ جو ہے بارش کا لطف دوبالہ کر دے گا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا تو کیا کیا چیزیں استفال کی ہیں کیا طریقہ اختیار کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کیجئے فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیا کیجئے پلیز اور مجھے واش ٹائم کی سب ضرورت ہے ویڈیو کو سکپ مت کیا کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم چاہیے اور آپ لوگوں کی حلپ سے ہی مجھے یہ ٹائم جو ہے وہ میں پورا کر سکوں گی تو چلیے حلوہ تیار کرتے ہیں ایک بلکل ہی مختلف قسم کا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں حلوہ اور مختلف قسم کا حلوہ ہے بکاوز بارش ہو رہی ہے بہت تیز رینی ڈے ہے تو رینی ڈے میں بہت ساری چیزیں سپیشل ہو جاتی ہیں تو خود بہت ہی چیزیں کھانے کا دل شروع کر دیتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے یہ چیز ہو جائے آج تو آج جو بن رہا ہے وہ ایک حلوہ ہے اور مختلف قسم کا حلوہ ہے تو میں بنا رہی ہوں سوجی اور بیسن کا حلوہ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بنا کے ٹرائی کر کے ضرور دیکھئے گا آپ کو مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا حلوہ کیسا لگا بہت آسان ہے بنانے میں کوئی زیادہ چیزیں بھی ضرورت نہیں ہیں اور کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے تو ایک کپ میں نے لیا ہے بیسن اور ایک کپ لیا ہے میں نے سوجی کا تو یہ دو چیزیں ہوں گی ہمارے پاس اور ایک کپ میں نے لیا ہے چینی تو چینی اگر جو آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ لے لیں کم کھاتے ہیں تو یہ اتنا ٹھیک ہے کم نہیں بھر تھوڑا سا نارمل ہے یہ کم سے تھوڑے سے زیادہ والوں کے لیے ہے یہ ایک کپ چینی جیسے دو کپ ہو گئی نا مقدار ہمارے پاس جو کونٹیٹی ہے سوجی اور بیسن کی یہ دو کپ ہوگی ایک کپ بیسن ایک کپ سوجی تو ایک کپ ہمارے پاس چینی ہوگی تو آپ چاہیں تو چینی زیادہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑی تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کپ گھی ہے جو کہ ہو چکا ہے گرم فلیم کو آپ نے رکھنا ہے سلو ہائی پر آپ نے اس کو نہیں بھوننا کیونکہ بیسن اور سوجی جل جائے گی بھونے گی نہیں سندھی سندھی خوشبو نہیں آئے گی تو ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فلیم کو بلکل سلو رکھ کے آپ نے تو پھر آپ نے اس کو بھوننا شروع کرنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں بہت ہلکا ہلکا سا اور دیکھنا ہے آپ نے کے لمز نہ پڑیں کیونکہ بیسن میں عموماً گھٹلیاں پڑ جاتی ہیں تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو ایسے کرتے رہنا ہے چمچ کو تاکہ جو لمز ہیں وہ نہ ہوں اس میں اچھا سا بھوننا چاہیے بیسن کو تاکہ کچھی کچھی سی سمیل نہ آئے اس لئے ہم نے بہت ہی ہلکے فلیم پر اس کو بھونیں گے ہم ٹھیک ہے جی تقریباً ہمیں دس منٹ لازمی لگیں گے یاد رکھئے گا فلیم بہت سلو ہوگا اور دس منٹ لگیں گے ہمیں اس کو بھوننے میں جب سندھی خوشبو آنے لگے گی اور کلر اس کا ہلکا سا چینج ہو جائے گا پھر میں آپ سے ملتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بابل سے اندازہ کر سکتے ہیں اب بھی تو گھی گرم ہے لیکن آسا آسا اس کا تیمبریچر کم ہوتا جائے گا کیونکہ فلیم بلکل لو کر دیا ہے میں نے تو یہ ہلکا ہلکا سا بھونے گا صرف زیادہ تیز نہیں ہے یہ جلے گا نہیں اور آپ نے چمچ جو ہے وہ مسلسل ایسے چلانا ہے نیچے تاکہ یہ لگے نہیں ٹھیک ہے جی تو میں ملتی ہوں جب یہ مکمل بھون جائے گا تو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے بہت ہی سندھی سندھی سی خوشبو آ رہی ہے یہ بھون چکا ہے اچھے طریقے سے بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بھوننے کی نشانی یہ ہے کہ یہ بلکل سموتھ پیسٹ بن گیا ہے ورنہ تو یہ ایک تھکنس سی ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ بلکل سموتھ ہو گیا ہے سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں اور بہت ہی ہلکے فلیم پر ہم نے اس کو بھونا ہے تو یہ دیکھیں اس کی رنگر بھی بدل گئی ہے اور یہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے تو ہم اس میں شامل کرتے ہیں تقریباً تین گلاس پانی یا ڈھائی گلاس پانی بسم اللہ الرحیم ٹھیک ہے جی ہم نے اس میں تقریباً ڈھائی گلاس پانی شامل کیا ہے اب یہاں پر فلیم کو ہم آف آن کرتے ہیں تھوڑا سا تیز اور چینی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے خوشبو آ رہی ہے بیسن کی کیونکہ بیسن کا حلوہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ذائقہ رکھتا ہے بہت فیمس ہے اور سوجی میں مکس کیا جائے تو افادیت بھی بڑھ جاتی ہے اس کی اور اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ ہوگا آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو یہ والی ریسپی کیسی لگی ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں بھونتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے چینی جو ہے وہ ملٹ ہو رہی ہے اچھا جی یہاں پہ میں کھوپرا شامل کر رہی ہوں کاٹ کے آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹس شامل کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کو اچھے لگیں تو اس کو مسلسل چمت چلاتے رہیں تاکہ لامز نہ پڑیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں وہ جلدی گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک یہ اپنا آئل نہ چھو گئے ٹھیک ہے جی بچے جو ہیں وہ تو اس طرح کا کھائیں گے بھوڑے بھی اس طرح کا اس وقت جو ہے حریرہ اس کو کہتے ہیں تو بچے اور بھوڑے اس وقت کا حلوہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں لیکن اچھا سا حلوہ جو ہم بھوناوا کھائیں گے وہ اس وقت ہوگا جب یہ اپنا گھی چھوڑ دے گا اور کناروں سے یہ چھٹنے لگے گا اور برتن کے ساتھ نہیں چپکے گا کٹھا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حلوہ تیار ہے تو اب اس کو بھونیں گے پانچ چھ منٹ تقریباً یہ دیکھیں کلر دیکھیں آپ کتنا زبردست اس کا آیا ہے دیکھیں جی حلوہ جو ہے الحمدللہ ہمارا بھون گیا ہے بہت اچھی طریقے سے اور اب جو ہے میں اس کو بند کرتی ہوں فلیم کو اور ابھی اپنا گھی جو ہے وہ سائیڈوں سے چھوڑ دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے اس کا گھی آ رہا ہے تو میں آپ کو ڈشاؤٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ کتنا زبردست ہمارا بیسن اور سوجی کا حلوہ تیار ہوا ہے تو ہمارا سوجی اور بیسن کا حلوہ الحمدللہ بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست ہے میں نے ابھی چیک کیا ہے اس کو اور بہت ہی سوندھی سوندھی سے خوشبو ہے کلر دیکھیں آپ کتنا زبردست اس کا آیا ہے اور بہت ہی نرم و ملائم مددار قسم کا حلوہ سوجی اور بیسن کا ایک یونیک قسم کا حلوہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے آپ کو اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ